سلام علیکم دوستو کے حال چالاں کیسے ہیں ویلکم ٹو ہائی فلائر پیجنگ گیلری تو آج موسم کافی اچھا تھا ہوا وغیرہ چال رہی ہے تو میں نے سوچا کہ کافی فرینڈز مجھے کہہ رہے تھے کہ اپنی آپ کی چھت کافی ماشالہ بڑی ہے اس کا ویزٹ وغیرہ کروائیں تو دوستو یہ ہماری چھت ہے فورتھ فلور میں یہ چھت بنی ہوئی ہے تو ڈیٹیل میں آپ کو سارا بتاتے ہیں ایک سچی کہانی ہے کبوتر کی کہ وہ بھی میں آپ سے لازمی شیئر کروں گا اس ویڈیو کے اندر بیسکلی آپ نے اس ویڈیو کو آپ نے لازت تک ضرور دیکھنا ہے ایک ٹرو سٹوری ہے ویسے تو کبوتر باز کافی جھوٹ وغیرہ بولتے ہیں لیکن ہم ایسا نہیں کرتے جو ہوتا ہے ہم وہ آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں تو ویڈیو کو لازت تک ضرور دیکھئے گا میں آپ کو پہلے چھت کا ویزٹ وغیرہ کروا دوں یہاں پہ پہلے ہم نے کیج رکھا ہوا تھا یہ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ ہم نے سارا کیج پہلے بنایا ہوا تھا لیکن کافی شوٹ سپیس تھی تو اس لئے ہم نے کہا کہ یہاں سے اس کو مووو آن کر کے وہاں پہ ہم نے سامنے بنا لیا اب میں آپ کو سارا دکھا رہا ہوں ساتھ ساتھ بیو کیا ہے یہ سارا اس سیٹ پہ بھی یہ سامنے ایک مین پلازا ہے یہ ٹاور ہمارا کافی اتر جو نیا اولا تو ویسے تو جاتا نہیں ہے یہاں پہ کپوٹر ہمارا اس ویسے بھی سیو رہتا ہے الحمدللہ تو اچھی قوالیٹی کے پیجنز ہو تو پہ کہاں پہ جاتے ہیں یہ نیچے سڑک کا ویو ہے ٹھیک ہوگیا یہ نیچے سڑک ہے تو ساتھ میں دکھا رہتا ہوں یہ بھی نیچے ایک چھت ہے ویسی بس خالی چھتی ہے ہوسٹل ٹائپ بنا ہوا ہے تو یہ چاروں طرح سے چھت ہماری یہ ایک طرح سے اونچی ہے تو یہاں سے بھی دکھا رہتی ہیں یہ نیچے بینک ہے یہ نیچے بینک کی پارکنگ ایری ہے یہ سامنے ایک فلیٹ سا نیا بنا ہے ابھی کنٹینیو پہ ہے ابھی پورا نہیں ہوا تو یہ ہمارا یہاں پہ سسٹم ہے کپوٹروں کا یہ میں نے جو آگئے اسو میں انشاءاللہ اسو کی تیاری والے یہ وہ پیجنز ہیں یہاں پہ ہم نے کچھ اپنے کٹے ہوئے رکھیں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ نیا کپوٹر اڑھانا ہو تو یہاں سے کٹے ہوئے بائی نکال دیتے ہیں تو آپ سے ہم نے ایک کپوٹر کی کہانی میں شیئر کرنی ہے پہلے یہ تھوڑا سا دکھا لیں یہاں کا بھی ویو دیکھ لیں بہت زیادہ چھتا ہے یہ ہی دو جال ہیں میں نے اس لئے جال نہیں ڈالا کہ میرا کپوٹر بھی جال پہ پاؤنا لگا ہوا یہاں پہ اگر آپ فوکس کریں شاید نظر آئے تو جال کے ساتھ جال لگا ہوا ہے بہت زیادہ جال ہیں بہت زیادہ چھتا ہے پرندوں کی تو ایک سامنے وہ پلازہ بھی ہے چھتے ہیں یہ منار ہے بہت زیادہ چھتیں ہیں بہت زیادہ چھتیں ہیں چھت کے ساتھ چھتے ہیں چھت کے ساتھ چھتے ہیں پیجنز بیٹھے ہیں نیچے وہ ہاتھ میں کھڑا ہوئے تو میں آپ کو اپنے ویڈ کی ہائٹ ہوا بھی بتا دوں یہاں سے لے کے یہاں تک یہ ساتھ فوٹ کا ہے ٹھیک ہوگیا یہاں سے لے کے یہاں تک یہاں 8 فوٹ کا ہے ابھی رفلی بناتا تھا تھوڑا شور ٹائم تھا تو سٹکس گرا بھی میں نے بھی لگانی تھی صحیح طریقے سے یہ ٹمپریریٹی سٹکس لگائی تھی وجہ یہ تھی کہ یہاں بھینا پرپٹہ ہی چال رہی تھی پرندوں کی تو میں لگانا نہیں چاہ رہا تھا پھر میں نے کہا کہ چلو بھی رفلی لگا دو انشاءاللہ پھر آپ کو لگا کے دکھائیں گے ٹھیک سے سٹکس اچھی والی یہاں بھی میں نے بیسکلی بھی رفلی لگائی میاں یہاں پہ کبوتر میرے اندر آجاتے ہیں پیجن ٹھیک ہو گیا سارے یہاں پیسو علی یہاں پہ رکھے میں تو اب آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ جو ایک کہانی ہے کبوتر کی جیسے تو کبوتر باز جو ہیں وہ جھوڑ کی کتاب ہی ہوتے ہیں میں کبوتر باز نہیں پیجن لگا رہا ہوں تو ایک سیکنڈ رکھیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کیا اس کی کہانی ہے آپ سے شیئر کرتے ہیں ویڈیو کو لاس طرح ضرور دیکھئے گا اور آپ سب بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ جس طرح آپ ہمیں سپورٹ کریں اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں اور لائک کومنٹ شیئر لازمی ویڈیو کو کیا کریں آپ سب بھائیوں سے ریکویسٹ ہے ہماری دل سے اچھا تو دوستو یہ ایک یہ ایک مادی ہے اس ٹائم ٹھیک آپ مادی بن گئی ہوئی ہے یہ جب دو کلی کا زیرو کلی کا بچہ تھا تو اب اس کے ساتھ ہوا کیا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں اس سیڈ پہ آپ کو شو کراتے ہیں کہ اس کے ساتھ کہانی کیا بنی تھی اور جوڑ بولنے والے پہ اب میں کیا بولنوں کہ جوڑ بولے وہ کبوتر باز سے بیسی بہت دادہ جوڑ بولتے ہیں تو ہم وہ کام کرتے نہیں اپنے چینل پہ جو ہے سچ آپ کے سامنے شیئر رکھتے ہیں یہاں پہ جو میرا کیج بنا ہوا تھا تو یہ ادھر تکھاؤ گیا اس کو یہ تب زیرو کلی کا تھا اور میں نے اپنی بریڈنگ سیٹ اپ سے لیا کے اس کو چھوڑا تھا اور رات کو میں نے چھوڑا اور صبح فرس ٹائم مطلب دس بارے سے غلطی سے میرے سے کیج اوپن ہو گیا اور یہ بغیر پاؤں لگائے نکل گئے بھائی صاحب مادی ہیں تو دین دین رولے کے بعد یہ گھر اتری ہے بچہ تھا بلکو چھوٹا سا یہ اس کا شوق بھی کراتے ہیں آپ کو ایسی درادہ کھلے دس بارے رات کو لیا کے چھوڑی ہے کوئی گیارہ میں سے بریڈنگ سیٹ اپ گیا ہے وہاں سے لیا کے یہاں پہ چھوڑی جہاں کیج تھا پرانا درادہ کھلے صبح پاؤں بھی نہیں لگایا اور اسی طرح سیدھا ہی نکل گئے وہ سورجلی سیڑ پہ ہے جو ہے وہاں پہ جنگلیوں میں جا کے دو تین دن بیٹھی ہے پھر سامنے آکے بیٹھتی تھی تو چھیڑ لگا تھا تو بھاگتی تھی تو بینہ چھیڑ کے خود ہی پھر تیس ایسی دن شام کو اسی ٹیم پہ آکے یہ گھر بیٹھ گئی اس کو شروع کراتے ہیں ہم آپ کو تو اب تھوڑا لکوے میں چلے گی یہ تو یہ اس کی آنکھ ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ بہت اچھا سپونس ہے جب یہ اڑ رہی تھی یہ بچہ تھا تب بھی اس نے تباہی ڈالی بھی تھی میرے پاس یہ دیکھیں آپ اس کی آنکھ کیا نفیس کہنے کی ضرورت ہی کچھ نہیں آپ کو خود نظر آ رہا ہوگا کہ اس کی آنکھ میں کیا کچھ ہے میری اپنا فیکس میرا اکس نظر آ رہا ہے اس کے نور کے اندر ماشاء اللہ یہ دیکھیں رنگ دیکھیں صفائی دیکھیں وائیڈ رنگ 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 کیا ماشاء اللہ خوبصورت آنکھ ہے اور پڑ دکھاؤدر ہے اس کے پچھے در ہے چیل تانکھ آ رہی ہے یہ اس ٹائم گول کیا اور اس کو میں نے کر لکوے میں آئے چلی نہ جائے کہیں پہ تو یہ اس کے پڑوں کی ترتیب تھی ماشاء اللہ علیف کونچل ہے وہ دیکھ لیں ایک پتے کی دھوم ہے اس کے پڑوں کی اوپر پونچل چھڑی ویسے ڈبل لگری ہے علیف کونچل کی یہ اس کا دوسرے سیٹ کا پا رہا ہے یہ دیکھیں وائیڈ دیکھ لیں پنجے دکھاؤدر ہے اس کے یہ اس کے پنجے ہیں ماشاء اللہ جیسے اس کی آگے سے چونچے ویسے اس کے پنجے چونچے یہ اس کی چونچے اسی طرح کے پنجے بنے ہوئے یہ دیکھیں ماشاء اللہ تو ویڈیو لیمتی ہو رہی ہے انشاء اللہ آپ کے ساتھ مزید ویڈیوز شیئر کرتے رہیں گے تو کافی بھائی کہا رہے تھے کہ مجھ سے آپ شیخ رو اپنی اچھا تو بھائی رہا تھا تو اچھا ہم نے سوچا کہ اچھا تو بھائی رشی کر دیتے ہیں جال میں نے اس لیے یہاں پہ ڈالا کہ یہ دو جال آپس میں ہیں تو اسے اسے میرا کبوتر پاؤں لگا دے گا جال وغیرہ پہ اس طرح تو میرے کبوتر رات رہے کے بھی واپس آجاتے ہیں تو یہ سٹویشن ہے ساری تو سب بھائیوں سے روکیسٹر کے ہمارے چینل ہائی فلیر پیجن گیلری کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا انشاء اللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ